موسیقی 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 کرتا ہے اور بڑا دیگار عالم کی قائم کردہ حدود کا خیال لکھنا چاہتا ہے تو اس کو کیا حکم ہے اس کے اندر ایک جنسی غریضہ ایک جذبہ تو موجود ہے لیکن اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظروں کو کنٹرول کرو تمہیں نظرباز نہیں ہونا چاہیے تمہیں عالی کردار کا حامل ہونا چاہیے اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرو تو ایک طرف ایک بابندی ہے اب وہ شادی کے ذریعے سے ایک آزادی کی گرفت جا رہا ہے اب آپ وال کی لئے کہ کل تک اس کے پر بابندی تھی تو وہ نام احرم سے کسی طرح کا تعلق اس انداز کا قائم نہیں کر سکتا اور اب جب کہ وہ شادی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ آزادی کی طرف آ رہے ہیں یعنی ان کو اس پیس دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنی خواہشات کوئی اس جائز راستے سے پورا کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بارے میں اسلام کا کونسٹ یہ ہے کہ جو پابندی آپ پر تھی اس پابندی کے حل کے لئے آپ نے ہم سے رجوع کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نکاح کیجئے اور آزاد ہو جائے تو آزادی کی طرف وہ آیا ہے شادی کے نتیجے میں نہیں کہ وہ پابندی کی طرف آیا ہے کیا بار ارینج میریج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ارینج میریج یا لف میریج یہ جو سلسلہ ہے اس میں سے بہتر سب سے اکھتا ہے کہ ارینج میریج ہو مرضی کے مطابق یعنی ایسا نہ ہو کہ دونوں جو فریقین ہیں یعنی دو افراد ہیں جس کی ایک شریح ایسیت ہے اس کی حدود ہیں جن کو معین کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر یقینا شورف آگر طریقے گاری ہے کہ وہ اپنے بزرگان کے ذریعے سے اس سلسلے کو قائم کرتے ہیں تو اچھا طریقہ تو وہی ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کہیں کہ کیا یہ ہارڈ ان فاس تھا جواب یہ نہیں ہے ہارڈ ان فاس نہیں ہے ہارڈ ان فاس یہ نہیں ہے اس کے اندر مثال کے طور پر اہن ممکن ہے کہ اگر کسی کو کوئی خاتون پسند آ جائے اور وہ اس کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں پروپوز کر سکتا ہے خطبہ جو قرآن مجید کے اندر بھی تابید استعمال ہوئی ہے جس کو آپ منگ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ایک پروپوزل اگر پروپوزل اسٹیبلش ہو جائے تو نسبت تیہ ہو گئی تو یہ نسبت تیہ کرنے کے لئے فیملی انوالو ہو جائے تو سب سے اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ براہ راز پر کرنا چاہے تو کرتا ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے یا اس کو ہم کہیں کہ بلکل ہی ڈسکارٹ کر دیا گیا ہے اور ایسا ہے کہ اس کا کوئی مکان یہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ شریفانہ ایک انداز ہونا چاہیے ایک انسان کو نظر باز نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے تو وہ پروپوز کر سکتا ہے اور خاتون بھی پروپوز کر سکتا ہے اور اس کی سب سے عالی مثال جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوزل بجوایا تھا کہ پسند کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ارگنائز کرنے کے لیے ارینج کرنے کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ پسند ہونا پسند آ جانا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اس حرام لذت کی طرف نہ لے جائے لیکن یہ کہ بہرحال ایک پسند ایک لائیکنگ ہے اور اس کی وجہ سے اس بنیاد کے اوپر ایک تجویز ایک پروپوزل پیش کر دینا اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ لڑکے کے کیس کے اندر لڑکا مستقل اس عنوان سے ضرور ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا لیکن لڑکی اگر کماری ہے تو اس کی لیے فقی جو حیچ ہے وہ یہ ہے کہ یا باپ یا دادا ان کی اجازت بھی ساتھ میں ضروری ہے ظاہر ہے کہ خدا نہ کرے اگر کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی بیوہ ہے تب تو اس کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ پرائراز اپنے فیصلہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ برحال اس حساسیت کو شریعت نے منٹین کیا ہے اگر لڑکی کماری ہے تو کماری لڑکی کے لیے خود کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اس نکاح کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کے والد کا راضی ہونا بھی ضروری ہے جس کو آپ ولی شریعی کہتے ہیں جب یہ ضروری ہے تو اگر اس کو پسند آیتا ہے کوئی لڑکا تو بہت طریقہ مناسب یہ یہ کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس کا تذکرہ کرے اپنے والد کو کم سے کم آن بورڈ لے اور زیادہ اخلاقی اعتبار سے اچھا دیکھئے کاری ہوگا کہ جب زرگانے والدہ ہیں شامنوز ان کو سب کو آن بورڈ لے تاکہ یہ مسئلہ کسی قسم کی پیچیدگی کے بغیر ایک سوال کے اسی سوال سے یہ مہندی مائیوں کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس کا تعلق اسلام سے ہے یعنی کہ یہ شرائی طور پر کوئی حصہ ہے اس کا یا یہ اپنے اڈوب کیا ہے کسی مغربی سلسلے سے مغرب سے زیادہ شاید یہ ہندوستانی کلچر کے اندر بہت ساری چیزیں تھی جو یہاں پر آگئی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر اسلام کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ اگر جائز حدود کے اندر یہ سب ہیں اور اس کو دین کا انوان نہ دیے جائے تو اسلام کو کوئی اتراز نہیں اگر جائز حدود کے اندر مہندی لگانے میں اسلام کو کوئی اتراز نہیں لیکن جہاں یہ معاملات ایسے بن جاتے ہیں کہ دل ٹوٹنے لگتے ہیں دل تنگ ہونے لگتے ہیں کہ ریسٹلسنس ہونے لگتی ہے یہ توفہ کیوں نہیں دیا گیا وہ توفہ کیوں نہیں دیا گیا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر کچھ حوث بھی ہے جس کے اندر کچھ ٹنگ دلی بھی ہے جس کے اندر فہنگ پر حسد بھی ہے فہنگ پر اسراف کے معاملات آ جاتے ہیں فصول خرچی تبزیر بھی ہے اپنے مال کو خامہ غضائع کرنا ہے اور یاد رکھئے کہ ان چیزوں کی وجہ سے رشتے مستحقم نہیں ہوتے ہیں بلکہ رشتوں کے اندر دھارے پڑھتی ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو سیمپل رکھیں وہ سب سے اچھا ہے پھر آپ نے ایک نسبت دیگردی منگنی ہوگیا اب اس کے بعد دین کیا کہتا ہے دین یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو آپ پروپرلین یا بی بھی بنانا چاہتے ہیں تو نکاح ہونا چاہیے نکاح کے لئے تو دو بول ہیں ایک یہاں سے پروپوزر لیں دوسری تو اسے ایک سیکٹنس ہے عجاب ہے اور کو بھول ہے انکاح تو اور قبل تو یہی ہے نا تھوڑے الفاظ آپ بڑھا لیجائے تو یہی ہے تو اگر یہ دو جملے ہو جائیں اور اس کو آپ نے اتظامی معاملات کی بجائے سے ریسٹر بھی کروا لیا جو کہ آج کل کا ایک طریقہ کار ہے تو یہ چیز ہو گئی نکاح تو ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہے رخصتی ہے تو آپ رخصت کر دیجئے بچی کو بارات آ جائے رخصت ہو جائے رخصتی کے بعد دوسری خوشی رہنے لگے تو اب اس اسی خوشی رہنے لگے اب اس کے ساتھ آپ کہیں کہ بھیک بعد میں اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو کہ یہ برا ہے نہیں برا نہیں ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ اس دعوت کو اس طرح سے منڈیٹنگ نہ بنا دیں کہ مثال کے طور پر جب تک دس افراد جو ہے الگ الگ خانوادے والے وہ دعوت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تزدیش کر دی یہاں سے دل خراب ہونا شروع ہوتے ہیں اس نے دعوت نہیں کی اب یہ کس کے ہیں لڑکے کے رشدار ہیں لڑکی کے رشداروں نے دعوت نہیں کی تو یہ یہاں سے ناراض ہونا شروع ہو جائے زیادہ در مسائل جو ہیں ان دونوں کے اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنے یہ جو اوبر ہیڈز اس کو آپ کہیں گے وہ جو لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں غالباً آغاز سلطانی مرہوم ان کا یہ جملہ تھا کسی نے کوٹ کیا تھا کہ اگر دلہ اور دلہن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کچھ عرصے تک ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے پیجہ انٹرفیرنس نہ کی جائے نہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ لڑکی والوں کی طرف سے اور ان کو نئی زندگی گزارنے کے لئے اسپیس پر آم کر دیا جائے یقین جانئے کہ شاید سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہمارے مسائل خود باپر دل کیا بات سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ ایک ہوتا ہے منٹور کے طور پر آویلیبل ہونا کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو ہم موجود ہیں بیٹی کوئی مسئلہ ہے تو ہم موجود ہیں ایک ہی انداز ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انٹرفیر کرنا ان دو چیزوں میں زمین آسمان کبھر یہ تو بہت اچھا ہے کہ دونوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے بزرگان موجود ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یہ تو کونس نہیں ہے لیکن اگر یہ والا معاملہ آجائے کہ ہر چیز کے اندر انٹرفیرنس شروع ہو جائے یہ نامناسب ہے اس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے فیصلی نہیں کر پاتے اس لئے کہ نئی زندگی یہ جو گزار رہا ہے تو یہ کسی مرحلے سے گزر رہے ہیں اس مرحلے میں ان کو ان کے فیصلے کرنے دیجئے جب یہ ان مرحلے سے گزریں گے اپنے فیصلے کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو ٹھوکر بھی لگے گے اس ٹھوکر کے لگنے پر ان کو تکلیف بھی ہوگی جب تکلیف ہوگی تو یہ آپ کے پاس آئیں گے جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ زخم لگ گیا تو وہ زخم کا علاج کرتا ہے لیکن یہ کہ پہلے سے ہی ڈاکٹر سارے چیزوں کے اندر انوال ہونا شروع کرتے ہیں ہر چیز کے اندر تو پھر اس کا نتیجہ کہا لے گا کہ یہ کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکے گا جیسے کہ اس کو یہ خواب ہے یہاں پر بھی زخم آ جائے گا تو رسک تو ہر چیز کے اندر لگا ہوگا اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو آپ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے سڑک کے اوپر یہ ہی کھا جائے گا کہ اتنا تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنے کہ گاڑی آپ چلا سکتے ہوں لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ ماہر ہو جائیں جب سڑک پر آئیں گے تو ایکسیڈنٹ کا تو خطرہ ہے اگر خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ آئیں گے ڈاکٹر کے پاس گاڑی اگر ٹھک گئی تو آپ جائیں گے انشورنس والے کے پاس لیکن یہ تو نہ کریں کہ پہلے ہی دن سے انشورنس والے کو ساتھ لے رہے گھومنا شروع کرتے ہیں پہلے ہی دن سے ڈاکٹر کو ساتھ لے لے گھومنا شروع کرتے ہیں یہ نہ کریں احساس ہو کہ یہ ہمارے ہیں جو موجود ہیں جو ہمیں ایک مشورہ بھی دیں گے محبت بھی فرمائیں گے کہیں اگر ان کو دیکھے گا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں ریٹ کے پر رکنا ہے وہ تو آپ پہلے تیاری کر چکے کچھ نہیں کانسلین تو آپ کی ہو چکے اب اس کے بعد آپ شڑک پر ہیں خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہے جس میں رکنا ضروری ہو جائے تو جس طرح سے وہ رکتا ہے اس طرح سے رکی ہے اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسائب ہو جائے تو جس طرح سے ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے اس طرح سے اس جوڑے کو ٹریٹ کریں انٹرفیرنس جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ کسی بھی جیس کو دفعہ کر دیتی ہے آج انسان شادی سے پہلے اسٹیبل ہونا چاہتا ہے تو کیا کوئی ایسا تصور اسلام میں موجود ہے اسٹیبل اس حد تک تو اس کو ہونا ہے کہ جہاں پر وہ بنیادی جو آخراجات ہیں اس کو اٹھا سکے جیسے پچھلی نشس میں وہ یہ بات کر دی کہ اتنا خرچہ ایک کمرہ اس کے پاس ہونا چاہیے ہمارے وہ اپنے بیوی کو رکھ سکے اتنا ہو کہ اس کے کھانے پینے اس کے کپڑے وغیرہ کا انتظام وہ کر سکے اتنا تو ہو لیکن یہ ہے کہ جب تک کروڑپتی نہیں ہوگا تب تک وہ شادی نہیں کرے گا جب تک لپتی نہیں ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا جب تک اس کا اپنا ایک بیلا نہیں ہوگا تب تک وہ شادی نہیں کرے گا یہ ساری وہ ڈیمانڈز ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کرنا کبھی بھی ایڈوائزیبل نہیں ہوتا یعنی الٹا معاملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ آیت جو نمائندہ آیت کہی جا سکتی ہے ہر خطبہ نکاح میں پڑی جاتی ہے قرآن مجید کا چوبیس و نور چوبیس و سورہ سورہ نور نکاح کا احتمام کرو ہر اس شخص کے لیے جو نکاح کر سکتا ہے اور تنہا زندگی گزار رہا ہے چاہے وہ کمارہ ہو چاہے وہ شریک آیات کے انتقال کی وجہ سے تن ہو شادی ٹوٹ گئے جس کے ویسے تنہا ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو بیوہ ہو کوئی بھی ہو ان کے نکاح کی کوشش کرو یہ معاشرے کو کہا جا رہا ہے وَسَالِحِنَ مِنْ اِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ غلام ہو آزاد ہو کنیزے ہو سب کے نکاح کی کوشش کرو آگے پر وردگار کیا کہہ رہا ہے اِنْ يَكُونُ فُقْرَاء حَدَرْيَ فَقِيرُ ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے خدا یہ فرما رہا ہے کہ نکاح کرو گے تو خدا غنی کر دے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غنی ہو جائیں گے تب نکاح کریں غنی کا مطلب عرب پتی ہونا نہیں ہے غنی کا مطلب ہے کہ اتنا ایک شخص جو اپنے خرچوں کے اندر وسط تھوڑی سی اس کے پاس آ سکے ایک ہے کہ اس کو ہاتھ پھیلانا پڑھ رہا ہے وہ بڑنی جو کیفیت ہے وہ ٹریورس ہو جائے گی اس کے ذریعے سے لیکن اسی کے اندر پیغمبر اکرم اور معصومین کی جو احادیث ہیں ان کا خلاسہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقر و فاقی کی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو وہ خدا سے سویزن رکھتا ہے یعنی خدا کے بارے میں اس نے کتنا برا گمان کیا کہ خدا نے وعدہ تو کیا ہے پورا نہیں کرے گا یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا نے وعدہ تو کیا ہے کہہ تو دیا ہے لیکن پروردگاہ پورا نہیں کرے جبکہ خدا کہہ رہا ہے خدا وسط والا ہے خدا علم والا ہے یعنی تم یہ کام کر کے دیکھو ہم تمہارے لئے وعدہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے رس نازل ہوتا ہے تمہارے خرچ کی نسبت سے جو انسان اپنا خرچ ہے یا اگر آپ باڈی کے اندر بھی دیکھیں کہ ایک انسان ہے اس کے مسئل کیوں نہیں بن رہے تو آپ کہہ دیں باڈی بلڈنگ کرتا ہی نہیں تو باڈی بلڈنگ کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ باڈی کو اندر سے یہ رسپونس دینا ہوگا کہ جناب چونکہ اس نے وزن اٹھانا شروع کیا ہے لہذا اس کو مسئل دو بلکل اسی طریقے سے جب ایک انسان وزن اٹھاتا ہے تو مسئل آ جاتے ہیں انسان اگر خاندان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو رسک آ جاتے ہیں مغربی ثقافت کی تریج کے نتائج کی بنا پر آج ایک فرد شادی سے پہلے حد احقل ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سات وقت گزارنا بھی چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی گنجائش بلکل گنجائش ہے اور مغرب سے پہلے یہ خود اسلام کی تجویز ہے اگر جاننے کی اگر آپ بات کریں تو اس حد تک تو بہرحال ہوتا ہے انکوائری کیوں ہوتی ہے بھئی ایک رشتہ ہے اب یہ گاؤں دیہات کے اندر ماحول کبھی ہوا کرتا تھا ممکن ہے آج بھی ہو کہ بھئی شادی کی رات ہی کنگٹ جب اٹھایا تب دولے کو پتا چلا کہ دولن کون ہے اور دولن کو تب پتا چلا کہ دولا کون ہے یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے تجویز کی ہے یہ نہیں یہ آپ کے ثقافت کے معاملات ہو سکتے ہیں یہ تحذیبی معاملات ہو سکتے ہیں دین اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں انکوائری بھی ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کے لئے سوٹ کرتی ہے یعنی یہ لڑکا ہماری بچے کے لئے سوٹ کرتا ہے یہ تمام تر چیز آپ دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیں اس لانگو اس پر کوئی اعتراض نہیں معصومین کی روایات اس پر موجود ہے فقہ کے فتحوہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ کے نکاح کے لئے جو جس کو پروپوز آپ کرنا جا رہے ہیں اگر فیصلہ اس بات کے اوپر رکا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو دیکھنے کا حق بھی ہے اور نہ بگت یہ کہ دیکھنے کا حق بھی ہے بلکہ اس میں ہجاب کی بھی جو پابندی ہے وہ ساکت ہو جاتے ہیں یعنی وہ بال دیکھ سکتا ہے چہرہ دیکھ سکتا ہے محاسن دیکھ سکتا ہے بلکہ یہ باقیدہ تعقید کی گئی ہے کہ اس میں کوئی مستانے لباس بھی وہ نفیس اور اچھا لباس پہن کر اپنے وہ شخص جس نے اس کو پروپوز کیا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ شادی ہو سکتی ہے امکانی حد تک تو اس کے اندر وہ آئے اس طریقے سے ایک تو یہ تماشا لگا لینا کہ مثال کہ تو ایک کیٹ ووکس ہی کروائی جا رہی ہے دس خواتین کو لاغی یہ نہیں بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر ایک رشتہ پروبیبلی ہو سکتا ہے اس جگہ پر اگر ایک حد تک ایک انسان اس حد تک آگے جانا چاہے کہ وہ اپنے لذت کے ارادے سے نہ سای لیکن یہ برحال دیکھنا چاہتا ہے کہ مثال یہ خاتون جو ہیں وہ کیسی ہیں یا خاتون یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے اس میں کیا رہا ہے اس میں اسلام کو کوئی اتراز نہیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر یہ دونوں افراد ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اسلام بہت زیادہ فیور میں نہیں ہوگا اسلام یہ کہے گا کہ جنب اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک حال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں آپ سیغ اپڑ لیجئے کہ ایک ٹیمپریری میریج آپ کر لیجئے جس کہہتا ہے مثلا وہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے اس ساتھ تک آپ نہ جائیں لیکن جی کے برحال ایک دوسری ساتھ ملا سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پر گزار سکتے ہیں تو یہ اگر کرنے کے لیے تیار ہو معاشرہ اس ساتھ تک اگر ہمارا ڈیویلرک ہو گیا ہے اور اس کے لیے جیسے مغرب کے اندر تو یہ بڑا کومت پاکستان کے اندر بھی جانتے ہیں کہ بہت سی فیملیز یہ کرتی ہیں اور اس میں شریعت کو کوئی اتراز نہیں اگر اس کے اندر تھوڑے سی احتیاط کر لی جائے تو میرے خان میں وہ جو کومپلیکیشنز ہیں ان کو ایوائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اگر کسی کو کانسلنگ کی ضرورت ہو تو علماء سے رجوع کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہے دین نے شریعت نے نکاح کو بھی آسان بنایا ہے چاہے وہ دائمی ہو چاہے موقت ہو تو پھر اس کے بعد لگتا ہے ایک آدمی اینہ دو مہینہ کیا ٹھیک ہے یہ دونوں کے اندرسینڈنگ بیڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پھر بہت مناسے بھی اس رشتے کو موقت سے دائمی کہنا کنورٹ کرتی رہی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ اگر حل کی بات کر رہے ہیں حل سارے موجود ہیں لیکن یہ کہ اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے تھوڑا بزرگان کو ایک سٹیپ آگیا مطوجہ ہونا پڑے گا کیاں پر آپ دیکھیں بہت سارے معاملات دیندار افراد ہیں دیندار افراد نے اس ٹیمپری میریج کو فکر جعفری کے مسئلہ کی روشنی میں وہ نے اس کا ریزیکیوٹ کیا اس میں کیا خرابی ہے اس کے در کیا حراج ہے وہ غلط کام کریں ایک حرام کام کریں اس سے زیادہ بیٹھا ہے یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھائیں انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے مہینے ڈیڑھ کے بعد دو مہینے کے بعد وہ آپس میں دائمی اس دیوار جو ہے اس کے اندر اس کو کنورٹ کر لیں جو طریقہ کار ہے اس کا کہ مدت کو سپیر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نکاہ ہو جائے گا اللہ اللہ خیر سالتے ہیں اچھا طبق جیسے کہ آپ نے فرمایا جیسے آپ نے بتایا کہ کر سکتے ہیں مغریب مالک میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر اسلامی ہم جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تو وہاں پہ ہم کچھ انورز دیکھتے ہیں مطلب پھر وہ کون سا دین ہے جسے آج ہمارے یہاں پہ رائچ کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ مایوب سمجھا جاتا ہے بہت ساری چیزیں جو مایوب ہیں مثال کے طور پر یہ تو بھی جبکہ اسلام یہ دیوار سے لیکن اگر آپ اوبرال بھی چلے جائیں فغیان افیو تو کوئی بھی فقاو چار شادیوں کی زیادت مگر کوئی دوسری شادی کر رہا تھا تو ٹابو ہے یہی ہے نا یعنی خود اگر آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سٹگما ٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ دوسری شادی کر لی ارے دوسری شادی کر لی حرام گی حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے آئی اگر کوئی حرام کام کیا ہوتا یا یہ دوسری شادی کے بعد وہ دونوں خواتین تھا اور قابل مزمت تھا ایک بات یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو حلال رہنگی اس کو حرامت بنائی ہے اور جو حرام ہے اس کو حرام رہنگی اس کو حلالت بنائی ہے یہ وہ لیمیٹس ہیں اور وہ باؤنڈری ہیں کہ جن کو مشخص ہونا ضروری ہے ایک ریڈ لائن کہاں پر دین نے دی ہے دین سے زیادہ دین کا وفادار نہ بنے شریعت سے زیادہ شریعت کے وفادار نہ بنے یعنی ہو سکتا ہے یہ وہ جو اسلام کیونکہ کہتے ہیں بزرگوں میں یہ روایت رہی ہے بزرگوں میں یہ روایت رہی ہے اس میں کہیں اسلام بیچ میں نہیں ہے بزرگوں کی روایت میں نے ابھی آپ سرز کیا کہ بہت سارے افراد اگر تھوڑا سا ماضی کے اندر جا کر دیکھیں تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی اور شاید آج بھی مل جائیں کہ شادی کی رات جب بھونگٹ اٹھایا تو پہلی مرتبہ دیکھا کہ یہ دولت اور دولت نے دیکھا ہے کہ یہ دولا ہے ممکن نہیں کہ ہم اپنے خانوادے کے اندر پیچھے اگر ٹریس کرے تو یہ چیز ہم کو مل جائیں یہ بزرگوں کی رات کیا اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ ہے کہ دین نے یہ چیز اس طرح سے کہی تھی کہ یوں ہونی چاہیے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا دین کے پاس اس طرح کی کوئی پابندی نہیں نہیں اچھا انٹر فیت اور انٹر کلچر میریج میں ممکن ہے اس کو کہیں گے مثلا ایک کراچی میں رہتا ہے لڑکا اور لڑکی جو ہے لاور میں رہتی ہے اس کو آپ کلچرل ایک انٹر کلچر ایک کراچی ہی کے اندر ہے مثال کے طور پر ایک ہے اوڑدو یا آفریقہ کے اندر رہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک یہ ہے کہ جناب رہتے یہیں پڑ تھے لیکن چلے گئے ہیں اب دس بندہ سال بیس سال ان کو یورپ کے اندر ہو گئے تو بہت ساری چیز ہے محافت تو کلچر تو اس کو کہیں گے کلچرل میریجز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں اور پھر ایک انٹر فیت انٹر فیت کا مطلب یہ ہو جائے گا جناب مثلا ایک لڑکی جو ہے وہ شیعہ ہے لڑکا جو ہے سنی ہے یا مثلا کہ تو اور آگے آپ چلے جائیں مثلا کہ تو لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی جو ہے وہ ہندو ہے اور کرسچن ہے یا یہودی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی تو اس کے اندر ایک اصول موٹا ہی ہے کہ جہاں تاہتا ہے آپ انٹر فیت کی بات کرتے ہیں انٹر فیت شادیاں وہ تو سکتی ہیں اگر ریلیجن ایک ہو یعنی مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شیعہ کی شیعہ سے شادی ہو سکتی ہے اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب ہم اپنے نکتہ نظر سے بات کریں کہ شیعہ کی کیا سنی سے شادی ہو سکتی ہے جواب جیاں ہو سکتی ہے شیعہ لڑکے کی سنی لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے شیعہ لڑکی کی شیعہ لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے جیاں ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ میرٹ کے اوپر یہ کہیں کہ فقی عدیبار سے کیا یہ جائز کام ہوگا یا نہ جائز کام ہوگا لیکن کیا یہ ایڈوائزیبل ہے کیا ایڈوائزیبل نہیں ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے پنجاب کے اندر بہت سی ایسی انٹرفیٹ شارع ہیں جس کے نتیجے میں مذہب آپس میں قریب آگئے ہیں بہت سی ایسی فیملیز ہیں لڑکشی ہے لڑکی سننی ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں کوئی دوسرے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملا یہاں والوں کو وہاں والوں کا طریقے کار پتا چلا وہاں والوں کو یہاں والوں کا طریقے کار پتا چلا اب لڑکا اگر نماز پڑتا ہے اور شیع ہے تو زیادہ کے لڑکی دیکھ رہی ہے تو لڑکی کے جو گھر والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ نماز پڑتا ہے ایک اچھا میسج جاتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں نقصان کیا ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے کہ مثال کے دونوں میں اس کیسی ایک نے اس بنیاد کے اوپر شیعت کو ترک کر دیا تو ظاہر ہے کہ ہم افسوس ہوگا یہی معاملہ اہل سنت والوں کا بھی ہوگا ان کو بھی افسوس ہوگا لیکن یہ کہ اگر یہ ایسا ہوتا کہ جس کے اندر میرٹ کے اوپر انہوں نے سوچ کر سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تو تو ہم پھر بھی کہیں کہ اچھی بات ہوئی لیکن اگر اس کے اندر کوئی انفلوینس آ گیا اور اس کی وجہ سے کیا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا اور مستحسن قدم نہیں ہوگا اب اس کے بعد ایک اس ٹیپ اور آکے چلے جائیے کہ مثال کے طور پر لڑکا یا لڑکی تو شیعہ ہے لیکن جو دوسری طرف ہے وہ مسلمانی نہیں ہے تو کیا یہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس کے اندر یہ ایک آ گیا کہ جناب اگر لڑکی ہے اس کے کیس میں یعنی شیعہ لڑکی کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی اچھو نہیں ہو سکتی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی لیکن اگر لڑکا شیعہ ہے اور اس کی شادی آپ کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم سے تو اس کے اندر اہل کتاب سے اگد موقعت کی کوئی انجائش موجود ہے ٹیمپریری میریج کی انجائش تو موجود ہے اکثر فقا کے نستی اور جو پرمننٹ میریج ہے وہ اکثر فقا کے نستی سے درست نہیں ہوگی اور جہاں تک مشرقین کا معاملہ ہے مثلا ہندو وغیرہ تو ان کے ساتھ کسی صورت میں نہ آگتی موقعت ہو سکتا ہے نہ ہی دائی موقع نہیں نہ نہ ٹیمپریری میریج ہو سکتی ہے نہ پرمننٹ میریج ہو سکتی ہے جاتا کلچر کا معاملہ ہے وہ تو سکتا ہے صرف کلچر کی ہونے کی وجہ سے کہ کلچر مختلف ہے اسلام کو ایساچ کوئی اطراز نہیں جب تک وہاں پر اگر بچی جا رہی ہے اور اپنے دین کو پریکٹس کر سکتی ہے اس کو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ کر سکتی ہے صرف کلچر کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اسلام نے کوئی ایسی ممانیت نہیں کی کوئی پابندی نہیں یہ وزڈم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میریٹ کے اوپر دیکھیں کیس ٹو کیس کیا رشتہ ہے کیسا رشتہ ہے کون لوگ ہیں کس حد تک اس پیس دیں گے نہیں دیں گے وہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے اچھا ہو تو ضرور شادی کریں کوئی حرار نہیں اچھا کیا شادی سے پہلے لڑکل کی کونسلنگ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے اچھا کونسلنگ کی مختلف طریقے ہیں جو ساتھ میں ایک انور ہوتا ہے وہ بھی کونسلنگ ہی کر رہا ہوتا ہے جو شہلی ہوتی ہے بچی کے ساتھ دولن کے ساتھ وہ بھی کونسلنگ ہی کر رہی ہوتی ہے مگر ایک ہوتی ہے وقتی کونسلنگ کہ مثال دن دو دن کی کونسلنگ ہے ہفتے دو ہفتے کی کونسلنگ ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ جو شادی کا ارادہ کرے اس کو شادی سے مطالق لیٹریچر کو تھوڑا سا پڑھنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر عابض زیدی صاحب کی ہے گھر کو جنت بنانے کے چوتہ نسخے میرا بس چلے تو میں واجب کر دوں اس کتاب کے پڑھنے سب کو کہ لڑکا بھی پڑھے لڑکی بھی پڑھے اس کے سسرال والے بھی پڑھے مہکے والے بھی پڑھے سکت پڑھے تو اس کتاب کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں بھی بریف تو دا پوائنٹ ہے پریسائی سے اس کے علاوہ جیسے آگے مشکینی کی کتاب ہے دیواج در اسلام بغیرہ وہ تھوڑے مفصل بیان آتے ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتی ہیں میرا گر میری جنت وہ بھی پڑھے جا سکتی ہیں آگے انساریان کی کتاب ہے فدنقن صاحب اللہ مسید علی نقی صاحب کی بعض چیزیں ہیں جو اویلیبل ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں تو پڑھنے کی عطاق ہیں کچھ چیزیں ہیں جو بٹھانے کی ہیں ساتھ بٹھا کر حضرگوں کا اس کے اندر ایک رول ہے ماباپ ہے ان کا ایک رول ہے بڑے بھائی کا ایک رول ہے بڑی بہن کا ایک رول ہے جو بٹھا کے سمجھاتے ہیں پھر کچھ ہوتا ہے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں ان ماہرین کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی اکیلے بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی دونوں کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے مثلا تھوٹا سا سپیس دے دیا جائے نکاح ہوگیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو یہ میاں بیوی تو بن چکے ہیں بگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی دونوں کو ساتھ بٹھانے اور بٹھانے کے بعد بعض ماہرینی نفسیات جو ہیں سیکلوجس جو ہیں سیکیٹریسٹ ان کے ساتھ ان کے سیشنز کروا ہے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اور بڑے مسائل جو بات میں آتے ہیں اس کو انٹسپیٹ کرنے کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے ایک دمہ شادی ہو جائیں تو پھر آپ ان کو اسپیس دیجئے اب انٹرفیرنس جو ہے وہ کم سے کم جہاں ان کو ضرورت محسوس ہو وہاں کانسلنگ لوگ دی جائے وہاں پر ان کے کانسلنگ جو انٹرفیرنس کہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بغیرہ بلا بلا کے سیشن کر رہے ہیں جہاں ان کو ضرورت ہو پھر وہ کہیں کہ ہم کو ضرورت ہے وہاں پر آپ ان کو گائیڈ کریں یا کوئی بہت زیادہ کوئی ایب نارمیلیٹی نظر آ رہی ہے تو پھر سوال کریں بہت بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ایک خوبصورت گفتگو جاری ہو ساری تھی قبلہ کے ساتھ اور انشاءاللہ اگر پروگرام میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ اسی حوالے سے حاضر ہوں گے ایک بار پھر قبلہ آپ کا تیہ دل سچی کو گزار اور آپ تمام سامائین سے درخواست ہیں انشاءاللہ اسی سلسلے کو اگلے پروگرام کی حد تک مرتبی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنے میں اس بار نریب عادی کو دیجئے اجازت والسلام قبلہ اسلام میں کفور کے کیا کردار ہے کفور کیا تصور ہے ایک بنیادے کفور ہونا ہے جس کے نتیجے میں شادی شادی ہو سکے اور ایک وہ کفور کا تصور ہوگا جس کے نتیجے میں شادی چل سکے کہ بچو اس سبزے سے کہ جو خوبصورت تو بہت ہے مگر ایک گندی زمین کے اوپر اگا ہوا ہے انکوائری عام طور پر کرنے کا جو رائش طریقہ ہے اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جائز حدود کے اندر ہو یہ ایسا نہ ہو کہ انکوائری کے نام پر انسان بسواسی بن جائے لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اللہ پرپا بن جائے ایک صاحب ہے وہ آ کر کہنے لگے کہ جناب شادی ہو گئی اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مولانا میں نے تو پرپردگار سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی تو جو مجھے ملی ہے وہ ویسی نہیں ہے تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا آئینے میں شکل دیکھی اور بتائیے کہ آپ کتنے حضرت مصطفیٰ جیسے ہیں نوجوان اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کے لیے کس طرح کائی کریں اور طب کیا ایسا اشارہ کریں کیا ایسے استیار پیش کریں بعض مزہ نگاروں نے اس پر بہت کچھ لکھا بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہو تو پھر کیا کریں وہ کچھ نہیں کریں گھر میں پلیٹ لیں اٹھا کے پھیک دیں توڑ دیں اگر گاڑی ہے تو ٹھوک دیں اگر مثال کے دور گھر کے اندر کچھ کھانا سہی نہیں پکا ہے تو اس کے حوالے سے گھت کو شروع کر دیں اور کڑوی کسیلی باتیں کریں تو جس سے اندازہ ہوگا کہ سمتنگ رونک اور پھر وہ سمجھیں کہ اس جوانی کو علاج جوانی کی ضرورت ہے